ہلو فرنڈ سوالگا دیکھوا پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں فارمار بولی ووڈ فلم انلیسٹری کے سٹار ایکٹر اور سپورٹنگ ایکٹر راج کے رن کے بارے میں راج کے رن نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1975 میں بی آر اشارہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کاغذ کی ناو سے کیا اور انہوں نے شروع میں ایزا ہیرو کام کیا جو بے سکسسفل نہیں رہے تو بعد میں سیکنڈ ہیرو یا پھر سپورٹنگ ایکٹر کے دور پر انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے تمام موویز کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ریزن ایکٹر راج کی رن کی ڈیبیو مووی کا نام ہے کاغذ کی ناو 1975 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور ان کی پہلی فلم ہی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اور ویورز اس کے بعد ان کی دوسری مووی آئی 1978 میں فلم کا نام تھا قصہ کرسی کا یہ فلم پولیٹکس میں ہونے والے کرپشن کے اوپر بنی تھی 1975 میں اس فلم کا سٹارٹ لیا گیا تھا لیکن گاندھی سرکار نے اس فلم کو روک دیا اور ان کے پرٹ جلا دیئے 1978 میں اس کو دوبارہ سے ری شوٹ کیا گیا دوبارہ بنایا گیا لیکن بیرحال فلم باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1979 میں راج کی رن نے دو موویز میں کام کیا تھا جن میں سے ان کی پہلی فلم تھی پریم جاز جو کہ باکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی 1979 میں ہی ریلیز ہونے والی مووی شکشہ یہ فلم بھی باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اور 1980 میں ریلیز ہونے والی مووی بمبئی کا مہاراجہ اس فلم میں سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے راج کی رن اس فلم کے مین ہیرو تھے عمجد خان لیکن باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ قرار دی گئی 1980 میں ریلیز ہونے والی ریشی کوپوٹ سٹارر مووی کرز میں سیکنڈ ہیرو اور سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر نظر آئے تھے کرز مووی باکس آفیس پر سپر ہٹ کرار دی گئی تھی 1980 میں ریلیز ہونے والی مووی مان ابھیمان یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی 1980 میں ریلیز ہونے والی مووی منو کارمنا یہ فلم باکس آفیس پر ایوریج قرار دی گئی 1980 میں ریلیز ہونے والی مووی نظرانہ پیار کا یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی 1980 میں ریلیز ہونے والی راج کیرن کی مووی پتیتا یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اور اسی طرح 1980 میں ریلیز ہونے والی مووی ساجن میرا میں ساجن کی یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی اور ویور اسی طرSh lyrics ہی میں ریلیز ہونے والی movie یہ کیسا انصاب یہ فلم باکس آفس پر collection کے حساب سے ایوریج رہی انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی movie بسیرا یہ فلم باکس آفس پر ایوریج قرار دی گئی اور ویور انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی راج کمار اور راج کی رن store movie بلندی یہ فلم باکس آفس پر ہٹ سابط ہوئی 1981 میں ریلیز ہونے والی مووی دھوان باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی 1981 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی جوش یہ فلم باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم قرار دی گئی 1981 میں ریلیز ہونے والی مووی کارن یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی 1981 میں ریلیز ہونے والی مووی کھرا کھوٹا اس فلم کو بھی باکس آفیس پر ایک فلوپ مووی قرار دیا گیا اور ویور 1981 میں ریلیز ہونے والی مووی لڑاکو یہ بھی باکس آفیس پر فلوک قرار دی گئی 1981 ہی میں ریلیز ہونے والی راج کینان سٹارر مووی ناخدا یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی اور ویور 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی ارث یہ فلم باکس آفیس پر ہیٹ قرار دی گئی اور ویور 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی بے زبان یہ فلم باکس آفیس پر بلو ایرز ثابت ہوئی 1982 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی فرض اور قانون جیتنگر اور راج گرن سٹارر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی جیو اور جینو دو یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ قرار دی گئی اور یوار 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی پیار میں سودا نہیں یہ فلم باکس آفیس پر فلپ قرار دی گئی اور یوار اسی طرح 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی کمار گورب اور راج گرن سٹارر مووی سٹار یہ فلم باکس آفیس پر سی بے ہٹ کرا دی گئی اور ویور انیس سو بیاسی ہی میں ریلیز ہونے والی مووی تیری مانگ ستاروں سے بھر دوں یہ فلم باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی انیس سو بیاسی میں ریلیز ہونے والی مووی وقت وقت کی بعد باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی کرا دی گئی اور ویور انیس سو تیراسی میں ریلیز ہونے والی مووی چٹ پٹی سمیتہ پاٹل اور راج کیرن سٹارر یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی اور ویوری اسی طرح 1983 میں ریلیز ہونے والی مووی ہم سے نہ جیتا کوئی یہ فلم باکس آفیس پر اباو ایوریج قرار دی گئی 1983 میں ریلیز ہونے والی جیتندر اور راج کیرن سٹارر مووی جیسٹیس چودری یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی غر ایک مندر وکس افیس پر یہ ایک ہٹ مووی سابط ہوئی 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی ہپ ہپ ہو رہے باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج مووی قرار دی گئی اور ویور 1984 میں ریلیز ہونے والی ملٹی سٹارر مووی راج تلت باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ مووی قرار دی گئی اور ویور سال 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی سردار باکس آفیس پر یہ ایک فلاپ مووی ثابت ہوئی تھی 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی وقت کی پکار باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی اور ویور 1985 میں ریلیز ہونے والی مووی آج کا دور یہ مووی بھی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1985 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی آندھی طوفان باکس آفیس پر یہ ایک ہٹ مووی قرار دی گئی 1985 میں ریلیز ہونے والی سنی دیول اور راج کیرن سٹارر مووی آرجون باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ مووی قرار دی گئی ویور ایسے 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 باکس آفیس پر یہ ایک سوپر ہٹ مووی قرار دی گئی 1986 میں ارلیز ہونے والی مووی بیگانہ باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی 1986 میں ارلیز ہونے والی مووی چمل کا بادشاہ باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی 1986 میں ارلیز ہونے والی مووی درگا ماں یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اور ویور 1986 میں ارلیز ہونے والی ششی قبور شدرو گنسینا گوویندہ اور راجکرن سٹار آر مووی الزام باکس آفیس پر یہ اکھٹ مووی قرار دی گئی انیس سو چیاسی میں ریلیز ہونے والی مووی شطرو بھی باکس آفیس پر ایوریس قرار دی گئی اور ویور انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی آج باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی 1987 میں ریلیز ہونے والی مووی گر کا سکھ باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی اور ویور 1987 میں ریلیز ہونے والی راج کرن اور راجش کھرن سٹارر مووی گورا یہ بھی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1987 میں ریلیز ہونے والی مووی حمد اور مہنات جیتندر اور راج کرن سٹارر یہ مووی فلوپ ثابت ہوئی اور ویور انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی جاگو ہوا سویرہ یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی ہورر مووی خونی محل یہ فلم باکس آفیس پر ایوریج رہی اور ویور انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی مجال باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج مووی رہی انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی مرد کی زبان باکس آفیس پر ایوریج رہی انیس سو ستاسی میں ریلیز مووی میرا لہو باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اور بیور انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی تیرہ کرم میرا دھرم یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی اور بیور انیس سو ستاسی میں ریلیز ہونے والی مووی وہ دن آئے گا یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی باکس آفیس پر یہ ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اور ریور 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی عورت تیری یہی کہانی یہ بھی باکس آفیس پر ایک فلوپ فلم قرار دی گئی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی باہار یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی اور ریور 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی بندن باہوں کا یہ بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اور یہ 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی چرنوں کی سوگن باکس آفیس پر ہٹ رہی تو اسی طرح 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی گوویندہ اور راج کرن سٹارار مووی دریا دل باکس آفیس پر ہٹ کرا دے گئی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی ایک ہی مقصد یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی ایک نیا رشتہ یہ فلم باکس آفیس پر ایرنیز کرا دے گئی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی گھونگٹ یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1988 میں ریلیز ہونے والی گوویندہ اور راج کرن سٹارر مووی ہتیا یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی پیار کمندر باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی سلہ باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1988 میں ریلیز ہونے وات ایسی موووی وارس یہ فلم باکس آفیس پر حیٹ سابت ہوئی تھی 1989 میں ریلیز ہونے واغے کےکی کھیلیں گے فلاپ رہی 1989 میں ریلیز ہونے ووات ایسی موووی آوارہ زندگی یہ فلم بھی فلاپ رہی 1989 میں ریلیز یو ابور مووی بڑے گھر کی بیٹی باکس آفیس پر ایورج رہی 1989 میں ریلیز ہونے والی مووی جسم کا رشتہ اس فلم میں سپیشل اپیرنس� دیئے تھے راج کرن نے انیس سو نواسی میں ریلیز ہونے والی گووینڈا راج کمار اور راج کرن سٹار آر مووی جنگ باز سیمی ہٹ رہی انیس سو نواسی میں ریلیز ہونے والی مووی جررت یہ ایک فلوپ مووی قرار دی گئی انیس سو نواسی ہی میں ریلیز ہونے والی مووی قسم وردی کی یہ ایک فلوپ فلم قرار دی گئی انیس سو نواسی میں آنے والی مووی لہو کی آواز یہ فلم فلاپ قرار دی گئی اور ویور ihr 1989 میں ایرلیز ہونے والی مووی منو دگریڈ یہ فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی 1989 میں ایرلیز ہونے والی مووی پانچ پاپی فلاپ قرار دی گئی اور ویور ihr اسی طرح 1989 میں ایرلیز ہونے والی مووی سندور اور بندوق یہ اس پی вами نے special mãoپیرز دیے تھے راج کی رن میں 1989 میں ایرلیز ہونے والی مووی تیرے بینا کیا جینا یہ فلم باکس آفیس پر فلop قرار دی گئی اور ویور 1990 میں ریلیز ہونے والی مووی اولاد کی خاطر فلop رہی 1990 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی گھر ہو تو ایسا یہ ایک ہٹ فلم قرار دی گئی 1990 میں آنے والی مووی پولیس پبلیک سی میں ہٹ قرار دی گئی 1990 کی فلم پیار کا دیوتا یہ ایک سی میں ہٹ فلم قرار دی گئی 1991 کی فلم گھر پریوار یہ فلم باکس افیس پر ہیٹ قرار دی گئی 1991 میں ریلیز ہونے والی گوویندہ راجکران سٹارر مووی کرچ چکانا ہے فلاپ رہی 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی پاپ کی آندھی یہ فلاپ قرار دی گئی 1991 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی پھول وطی باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی 1992 میں ریلیز ہونے والی گوویندہ راجکران سٹارر موی ناچ گوویندہ ناچ یہ فلم باکس آفیس پر فلپ قرار دی گئی 1993 میں ریلیز ہونے والی راج کرن سٹارر موی زخمی رو فلپ قرار دی گئی 1994 میں ریلیز ہونے والی موی جذبات یہ ایک ڈیزاسٹر موی قرار دی گئی 1995 میں ریلیز ہونے والے سنجے کپور اور راج کرن سٹارر موی کرتویا ایک فلپ فلم قرار دی گئی انیس سو ستانوے میں ریلیز ہونے والی مووی اگنی چکرہ یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی انیس سو اٹھانوے میں ریلیز ہونے والی ہورر مووی ڈائن یہ ایک ایوریج مووی قرار دی گئی انیس سو نینانوے میں ریلیز ہونے والی میزن چکروتی اور آج کی رن سٹارر مووی آگ ہی آگ یہ ایک ڈیزاسٹر مووی رہی 1999 میں ریلیز ہونے والی مووی اکیلی اسے ڈاریک یوٹیوب پر آن لائن ریلیز کیا گیا ہے تھیٹرز پر یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی 1999 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی چلیل نمبر ون یہ باکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی 1999 ہی میں ریلیز ہونے والی مووی دلہن بنو میں تیری ڈیزاسٹر رہی اور 1999 میں ریلیز ہونے والی مووی پتلی بائی یہ فلم باکس آفیس پر ایک سوا فلم قرار دی گئی سال دو ہزار میں ریلیز ہونے والی دھارمک مووی جے شکمبری ماں یہ بھی ایک ڈیزاسٹر مووی رہی اور ویور سال دو ہزار دو میں ریلیز ہونے والی مووی رنگ محل بھی ایک ڈیزاسٹر مووی کرا دی گئی اور یہی ایز این ایکٹر راج کیرن کی بولیوڈ فلم انڈیسی میں ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے اور ویور دو ہزار دو کے بعد سے راج کیرن بولیوڈ فلم انڈیسی سے کیا اپنے سگوں سے بھی کافی دور چلے گئے ہیں ڈسپیر ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں دوہدار گیارہ میں ان کی بیٹی نے کہا کہ انہیں دیکھا گیا ہے اٹلانٹا کی ایک ہسپیٹل میں جہاں پر وہ اپنی ٹریٹمنٹ کیلئے آئے تھے فیملی سے بھی وہ کافی دور رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل ان کو نیو یارک کی پولیس اور پرائیویٹ ڈیٹیکٹر کافی سالوں سے دھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے بولی وڈ فیملی سی کے سٹار ایکٹر کہاں گم ہو گئے ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں تو ایور ایز این ایکٹر راج کی رنگ کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی سٹوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل میسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا وڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ